کیا ایک بکری کی قربانی سب گرہ والوں کی طرف سے ہو جائے گی اس کا جواب یہ ہے کہ اس پر امت کا اجماع ہے حافظ ابن حجر اسکلانی نے فتول باری شروع سیر بخاری میں اجماع نقل کیا ہے کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ بکری کے انرے صرف ایک شخص شریک ہو سکتا ہے شریک بھی نہیں بلکہ بکری صرف ایک ہی شخص کی طرف سے ہوگی اس میں دوسرا بندہ شریک بولے شریک نہیں ہو سکتا ہاں اونٹ ہے گائے ہیں اس میں تو شریک ہوں گے لیکن بکری صرف ایک ہی شخص کی طرف سے ہوگی ایک فرد کی طرف سے ہوگی دوسرا بندہ اس میں شریک نہیں ہو سکتا جب دوسرا بندہ شریک ہی نہیں ہو سکتا تو یہ کہنا کہ سارے گاروالوں کی طرف سے بس ایک بکری زبا کر دیں تو قربانی ہو جائے گی یہ بالکل روایت و دریعت کے خلاف ہے بلکہ سننے میں نماجہ میں اور الموسدرق لسہیین میں جو حدیث موجود ہے اس میں واضح لفظ موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کان لہو سعتن جس شخص کے پاس وسط اور گنجیش ہو من یہ عربی کے اندر کلمہ عموم پہ دلال کرتا ہے عام ہے کہ من جو جو شخص بھی صاحبِ وسط ہو اور اس کے پاس گنجیش ہو مرد ہو یا عورت ہو ایک گھر کے اندر کتنے ہی افرانتیوں نہ ہو جو جو بھی صاحبِ وسط ہو من کان لہو سعتن جس جس کے پاس گنجیش اور وسط ہو اور اس کے باوجود لمد تحوی وہ قربانی نہ کرے فلا یقربن نمسلانا حضور فرماتے پھر وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ ہے وہ ہماری عیدگاہ میں نمازِ عید پڑھنے کے لیے نہ آئے جو وسط کے باوجود قربانی نہیں کرتا کون جو بھی وسط رکھتا ہے تو اس میں ایک گھر کے اندر چار افراد ہو پانچ افراد ہو جتنے بھی افراد ہو جو جو صاحبِ وسط ہے اس اس پر قربانی کرنا واجب ہے اچھا پھر یہ بات ان کے لیے ہے جو قربانی کو واجب سمجھتے ہیں اور جو لوگ لوگوں کو اپنی طرف سے گڑ گڑ کے رخستے ہیں اور اپنی طرف سے گڑ گڑ کے لوگوں کو سہولتے بنا بنا کے پیش کرتے ہیں قربانی واجب نہیں بھٹی کے سنت ہے کر لے تو صاحبیں نہ کر تو کوئی گناہ نہیں تو بھئی ان کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے یہ ان کا مسئلہ جو قربانی کو سیرے سے کسی کے لیے بھی واجب نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں قربانی واجب ہے ہی نہیں تو ان کا تو مسئلہ ہی نہیں یہ مسئلہ ان کا ہے جو قربانی کو واجب سمجھتے ہیں اور ہم قربانی کو دلائل کی روشنی میں احناف قرمانی کو باجی میں سمجھتے ہیں دلائل کی موجودگی میں دلائل ہمارے پاس موجود ہے ایک کو قرآن مجید میں حکم ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ وَنْحَرْ یہ سیگہ امر ہے اور یہ اصول ہے مُطلق الْأَمْرِ يَدُلُّوا عَلَى الْوُجُوبِ عِنْدَ عَدَمِ الْقَرِينَةِ سَارِفَةِ اگر قرینہ سارفہ موجود نہ ہو تو مطلقاً جب امر آئے گا تو امر جو ہے وہ وجوب پر دلالت کرتا ہے اگر قرینہ سارفہ موجود نہ ہو تو امر مطلقاً وجوب پر دلالت کرتا ہے یہاں قرآن میں وَنْحَرْ سیگہ امر ہے جو دلالت کرتا ہے کہ قربانی کرنا کیا ہے واجب ہے سگی بخاری کے اندر حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے عید پڑھنے سے پہلے اپنے جانور کو زبا کر لیا فَلْيَزْبَحْ مَقَانَهَا اُخْرَا وہ اس کی جگہ پہ کوئی دوسرا جانور زبا کرے فَلْيَزْبَحْ لِيَزْبَحْ بیسی کا امر ہے جو وجوب پر دلال کرتا ہے اور تیسی دلیل یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس شخص کے لیے وعید ارشاد فرمائی جو وسط کے باوجود قربانی نہیں کرتا اور چوتھی دلیل یہ ہے کہ جامع ترمزی میں حدیث ہے سیدنا عبداللہ عبر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام مدینہ طیبہ میں دس سال رہے اور حضور نے دس سال ہی قربانی ادا فرمائی ہے کبھی قربانی آپ نے ترک تو نبی کا کسی عمل پہ دوام و استمرار اور موازبت بھی وجوب کی دلیل ہوتا ہے ان دلال کی بنیاد پہ ہم قربانی کو واجب کہتے ہیں جب ہم قربانی کو واجب کہتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حکم شریعت کا کس کی طرف متوجہ ہے تو حکم کے اندر عام ہے من من کانہ لہو ساتھ ان جس جس کے پاس گنجائش ہو مرد کے پاس بھی ہے عورت کے پاس بھی ہے بیٹوں بیٹیوں کے پاس بھی ہے ماں باپ کے پاس بھی ہے جس جس کے پاس گنجائش ہوگی اس اس کی طرف شریعت کا حکم متوجہ ہوگا لہذا اس کو قربانی کرنی ہوگی باللوگ ایک روایت کی بنیاد پہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں حدیث کے اندر آتا ہے صحابی کہتے ہیں کہ ہم ایک ہی قربانی پورے خاندان کی طرف سے کرتے تھے تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ ایک ہی خاندان کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے بھئی اس حدیث کے اندر جو ایک خاندان کی طرف سے قربانی کی بات ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے سواب کے لیے کس کے لیے ہو رہی ہے سواب کے اعتبار سے کہ یعنی اس قربانی کے اندر خاندان کے جتنے افراد ہیں ان کو اس قربانی کے سواب میں ہم شریع کر لیا کرتے تھے جیسے نبی پاک علیہ السلام نے قربانی کی اور حضور قربانی کر کے تو کیا فرماتے تھے کہ یا اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد یا اللہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور محمد کی آل کی طرف سے اور محمد کی امت کی طرف سے اپنی بارکہ میں قبول فرمائے تو اب یہ ہے کہ وہ سواب میں شریک کرتے تھے ورنہ قربانی جو ہے وہ صحابہ استعالی